ایک ہی علاقے میں ممتب انرجی بھی تھی اور عمید شاہ بھی دونوں کی ریلی ہوئی دونوں کا بھاشن بہت اٹیکنگ تھا ساؤ چوبیس پرگلہ کا گراؤنڈ رپورٹ آپ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ بنگال میں جنگ کتنی زبردست ہے آج بنگال میں عمید شاہ اور ممتہ کے بیچ اصلی ٹکر دیکھی آج دیڈی بھی نورت چوبیس پرگلہ میں تھی اور عمید شاہ بھی نورت چوبیس پرگلہ کی سڑکوں پر دھر میں یدھوال مردنگ بج رہے تھے جائے شریرام کے ناروں کے شور کیا کے سارے شبد فیکے لگ رہے تھے تو ایدھر دیڈی اپنی ریلی میں ماں سرسوٹی کے ناموں کی مالا جب رہی تھی ایدھر میں سرسوٹی پوڑا نہیں ہوتا انہوں نے سرسوٹی پوڑا شروع کیا اوکہ چیز کو نائی سرسوٹی پوڑا ممتر بولا گے بولو اچھا کر کے کان کھل کے سننا ہم کہہ رہا ہوں ہمیں بول چی جو جو دی بھی چوڑا چوڑا شارے کچو سی چو بھوئی تو مکتا ہارے بینہ پوستک رنجی تو ہستے سرسوٹی موہ بھاگے بیدھا کمالا لچو نے بیشو روپے بیشا لکھی سرسوٹی نمو نمو اوگ بھدلوی نمو 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 سرسوٹی نمو نمو دونوں کی موجودگی کا وقت بھی تقریبا تقریبا نیکھی تھا فرق بس اتنا تھا کہ ممتا ریلی کر رہی تھی اور وہاں بھاری بھیر تھی اور امیت شاہ کے روڈ شو میں بھی جہاں کل تک دیدی کی پارٹی کے جھنڈے اور بینر لہراتے تھے آج وہاں بی جے پی کے جھنڈے لگے تھے ممتا کی ریلی میں بھیر تھی اور امیت شاہ کے روڈ شو میں بھی ماں گنگا ہندووں کے حویدے میں بستی ہیں امیت شاہ نے اپنے دورے کی شروعات سب سے پہلے مہاتردھ گنگا ساغر سے کی امیت شاہ سب سے پہلے گنگا ساغر پہنچے اور ماں گنگا کو پرنام کیا انہوں نے کپل مونے کے آشرم میں بھی درشن کیا اور آرتی بھی کی پرانوں کے مطابق کپل مونے کے شراب کی وجہ سے ہی اپنی راجہ ساغر کے ساٹھ ہزار پتروں کی اسی جگہ پر تتکال مرتی ہو گئی تھی ان کے موکش کے لیے راجہ بھگریت گنگا کو پریتھوی پر لے کر آئے تھے اور گنگا یہیں سے ساغر میں ملی تھی کہا جاتا ہے کہ ایک بار گنگا ساغر میں ڈپکے لگانے پر ڈس اشو میگ یگ اور ایک ہزار گائے دان کرنے کے برابر فل ملتا ہے کپل مونی کا یہ مندیر صدیوں سے آدھیاتم اور پرکروتی کے سندکشن کا پرتک بنا ہوا ہے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر تیرت بار بار گنگا ساغر ایک بار ہے اس پرکار سے اس تیرت ڈس کا مہمہ منڈن ہمارے پوروجوں نے کیا ہے ہمارے پورانوں کے انسار مہراج بھگیرت اپنے ساٹھ ہزار پوروجوں کے موکس کے لیے ماں گنگا کو ہمالہ کی گھوچ سے لے کر گنگا ساغر تک آئے تھے یہ ممتہ دیدی چاہتی ہے وہ مانتی ہے کہ کسی کو مار دینے سے بھارتی جنتہ پارٹی روک جائے گی میں ان کو آج کہنے آیا ہوں کہ ممتہ دیدی ترینمول کے گنڈوں نے ہمارے ایک سو تیس کارکرداؤں کو مار ڈالا ہے ان کی سہادت ویرث نہیں جائے گی بنگال کی دھرتی پر طاقت کے ساتھ کمل کھلنے والا ہے اور جو گنڈے ممتہ دیدی کی سہ پر آج چھپے چھپ کر بیٹھے ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں جہاں چھپنا وہ چھپ جاؤ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی پاتال میں سے ڈھونڈ کر جیل کی سلاکوں کے پیچھے آپ کو ڈالیں گے یہ ترینمول کانگریس کے نیتا کہتے ہیں ہم لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے مجھے بتاؤ بھائیوں بہنوں آپ ڈرنے والوں میں سے ہو کیا جڑا جھوڑ سے بولو ڈرنے والوں میں سے ہو کیا اسی گنگا ساگر سیمیت شاہ نے پریورتن نیاترہ کی شروعات کی جو سیدھے دیدی کے کڑھ نورتھ چوبیس پرگنا میں داخل ہوئی نورتھ چوبیس پرگنا میں پانچ لوگ سبا سیٹے ہیں جبکہ 33 ویدان سبا کے سیٹے لوگ سبا کی دو سیٹے بنگاہوں اور بیرکپور بیجے بھی کے پاس ہے تو دم دم بارہ ہارٹ اور بسیر ہارٹ ٹی ایم سی کے خاتے میں یہاں کی 33 ویدان سبا سیٹوں میں سے پچیس سے زیادہ سیٹے ٹی ایم سی کے خاتے میں اس کے بعد امیت شاہ نے ساؤ چوبیس پرگنا کے نام کھانا کیندرہ میدان سے پریورتن نیاترہ کی شروعات کی امیت شاہ کاک ٹویپ میں روڈ شو کرنے بھی پہنچے امیت شاہ نے نارانپور گاؤں میں ایک ریفیوجی پریوار کے گھر دو پہر کا بھوجن کیا سڑک سکری تھی ریفیوجی پریوار کا گھر گلی کے اندر کافی دور تھا دیش کے گریمنتری پہلے ایک بیٹر رکشہ پر بیٹھے چند کنم کے بعد پھر پیدل چلنے لگے لوگوں سے ملنے لگے ہاتھ ملانے لگے امیت شاہ نے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا پھر اس پریوار کے ساتھ تصویریں کھچوائی اور وہاں کی بیٹیوں کو آشروات دیا اس کے بعد امیت شاہ نے اروند بھون کا دورہ کیا یعنی ہندوٹو بنگالی سنٹیمنٹ بنگالی اسمتہ اور بنگالی سنسکرتوی سب کا پورا خیال رکھا امیت شاہ نے اس پورے پولٹیکل شو میں امیت شاہ کے نشانے پر ممتہ بینر جی اور ان کے بھتیجی ابھی شیخ بینر جی تھے ادھر امیت شاہ سوال پوچھ رہے تھے ادھر دیدی اپنی صبح میں ان سوالوں پر حملے بول رہی تھی کوئی ایک بار تو کچھو بولو نا تانا لے مونے راگوے تمہار چھلے ہو کنٹو ای کوراپشن ای چارس تکی رہائی پاوے نا تمہار چھلے کہ تمہیں لکی راگوے اور امنوں در گالا گالی دے بے ایٹا چولتے پاڑے نا